حکومت نے حج کرائیوں میں اضافہ کر دیا ہے وزارت مذہبی عبور نے حج 2019 کے کرائیوں کا اعلان بھی کیا ہے حجاج کرام کو فضائی سفر کتنا مہنگا پڑے گا یہ جاننے کے لیے رخ کرتے ہیں رانا محمد علی کا رانا محمد علی بتائیے گا جی وزارت مذہبی عمور کی جانب سے جو حج کی حوالے سے وہ ہم نے دو سے تین وز قبل بھی خبر نشر کی تھی کہ 2019 حج جونسا وہ ڈالر کی قیمت بڑھنے کے سمیت وہ ریال کا ریٹ دسٹر پر بڑھا اس سے نہ صرف ٹکٹوں میں اضافہ ہوگا بلکہ اس میں جو رہائشی حجاج کو دی جاتی ہیں دیگر مراد میں بھی اضافہ کا امکان ہے آج جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے وزارت ایس کی جانب سے اس میں سے حج 2019 کو دو زون میں تقسیم کیا گیا ہے نارٹ زون میں لاہور پشاور فیصلہ باد اسلامباد سکرالکورٹ رہنجارخان ملتان شامل ہے جبکہ ساؤلز زون میں کریکی سفر اور کوئٹہ شامل ہیں نارٹ زون میں حجاج جانے والے جو جائیں گے وہ تقریباً فضائی سفر کے ٹکٹ ایک لاکھ چھپن ہزار چوہتر روپے میں خریدیں گے یہ ٹکٹ جونسی تھی اس سے قبل جونسی تھی یہ تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار روپے تک ملتی تھی ہر سال جو حجاج کا جو قرائے شامل کیا جاتے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار تک لیکن یہ پیس ہزار قرائے بڑھنے کا جو نوٹیفکیشن ہوا ہے یہ بھی قابل ایک اور ہے دوسری جانے والے زون کی حجاج کے لیے فضائی سفر کے لیے جو ٹکٹ تھی وہ پچانوے ہزار چار سو اٹھالیس روپے ہیں گزشتہ سال جو ان سے بھی یہ ٹکٹ تقریباً نفے ہزار کی تھی لیکن جو قویٹہ سے اب سفر کریں گے آج کے لیے قرائے کی سے وہ تقریباً چانوے ہزار پر ادا کریں گے اسی طرح ائر بلو سعودی ائر لائن ایمریٹس ائر لائن انہوں نے اس قرائے سے ابھی طرح اتفاق نہیں کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرائے جو ان سے ابھی اپنی ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے جہازوں پر فیول بھی بہنگا ہوا ہے اور سیول ایویشن پوری سمیت پوری دنیا کے اندر جو ہینلنگ چارجنگ چارجز ہیں وہ بھی بڑھائے گئے اس حوالے سے بھی یہ انکان زیار کیا جا رہا ہے کہ ابھی تک وزارتی حاج کی جانے اس طرح یہ نوٹسکیشن جاری کر دیا گیا جو گزشتہ روز میٹنگ ہوئی تھی اس کے منٹ جاری کی گئے لیکن کسی ائر لائن نے بھی اس پر اتفاق نہیں کیا اچھا رانا علی یہ بھی بتائیے گا کہ یہ قرائےوں میں اعلان کیا گیا ہے اضافے کا اس کے حوالے سے عوام کا کیا رد عمل ہے دیکھیں حجاج ان سے ہیں دو کٹیگرے میں گنے جاتے ہیں ایک پرائیوٹ ایک میٹی حجاج ہوتے ہیں جو سرکاری طور پر جاتے ہیں جو پرائیوٹ ہو جاتے ہیں وہ ساڑھے پانچ لاکھ روپے میں حج کرتے ہیں اس کا ریٹ جتنا پیسے ادا کریں گے اتنا زیادہ قریب رہائشوں میں یہ تقریبا ساڑھے آٹھ لکھ جاتا ہے لیکن لہور کی ایک نیجی کمپنی ہے وہ بارہ لاکھ تک بھی حج کرواتے ہیں ایک بہت محروف آلے میں ان کا خطاب بھی اس میں ہوتا ہے جبکہ سرکاری طور پر یہ دو لاکھ ستر ہزار سے پیسے ہر سال لیے جاتے تھے آپ کی کچھ ڈالر اور ریال کی قیمت بڑی ہے اس سے اس سال حج کا جو ہم نے پہلے بھی خبر نشن کر چکے ہیں کہ حج جونس ہے وہ سرکاری طور پر بھی دو لاکھ روپے تک مینگا ہونے کا امکان ہے